اور بڑے خبر جہاں دعوت کی کار جلا دی گئی ہے گازی آباد میں کھا کوئی ہے دعوت کی کار ہندو مہا سبا کے چکرپانی نے اس کار کو آگ کے حوالے کیا ہے دعوت کی کار جلا دی گئی ہے تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ ایکسکلوسف تصویریں ہیں گازی آباد سے ہندو مہا سبا کے پرمک چکرپانی مہاراج نے اس کار کو آگ کے حوالے کر دیا ہے دراصل دعوت کی کار حالی میں نیلام کی گئی تھی اور اس نیلامی میں خریدنے کے بعد اس کار کو آگ کے حوالے کیا گیا ہے یہ تصوی پا رہے ہیں دعوت کی کار کو آگ کی حوالے کرتے ہوئے اور زوران چکرپانی جو کی ہندو مہاد سبا کے پرمکہ انہوں نے اس کار کو آگ کی حوالے کیا ہے دعوت کی کار پوری طرح سے کھا کر دی گئی ہے آگ کی حوالے کر دی گئی ہے پہلے اس کی نیلامی ہوئی تھی اور نیلامی میں اسے خریدا گیا تھا اور اس کے بعد اب اس کار کو آگ لگا دی گئے کھا کر دیا گیا ہے تو دعوت کی ایک آر جو کی کئی اور سمپتیوں کے ساتھ نیلام ہوئی تھی تو اس طرح کے ساتھ کئی اور دوسری سمپتیاں بھی دعوت کی نیلام ہوئی تھی اور اسی نیلامی کے دوران اس کار کو بھی نیلام کیا گیا تھا اس کار کی نیلامی میں کے بعد اب اس کار کو آگ لگا دی گئی ہے آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ایک سنکیت دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آخر انجام کیا ہوتا ہے برائی کا تو گازی آباد میں چکرپانی مہاراج نے اس آگ اس کار کو آگ کے حوالے کر دیا دراصل نیلامی میں اس کار کو کریدا گیا تھا اور اس کے بعد اس کار کو جلا دیا گیا کھا کر دیا گیا سنکیت دیا گیا کہ آخر برائی کے ساتھ کیا ہورا چاہیے اور کیا ہوتا ہے برائی کا تو ہندو مہت صبح کے پرمک چکرپانی مہاراج نے اس کار کو جلا دیا ہے آگ کے حوالے کر دیا ہے الگی ناربازی بھی ہوئی وہاں پر لوگ بھی موجود تھے پہلے سواگت کیا گیا چکرپانی مہاراج کا اور اس کے بعد کار کو آگ لگا دی گئی آگ کے حوالے کر دیا گیا دراصل ممبئی میں کئی سمپتیاں نیلام کی گئی تھی دعود ابراہیم کی محول بنا ہوا ہے اور بھارت میں بھی دہستگردی کا محول ایک بنایا گیا ہے اس کے خلاف ایک ہم لوگ کی پردرسل ہے جس میں ہندو اور مسلمان سب مل کر کے کے دیش کی طرف سے وہ کیا گیا ہے اور دوسرے ممبئی بمکان میں مارے گئے جو دہستگردی کے سکار تھے ان کے ایک سردھانجلی کا ایک طریقہ ہم لوگ کا ہے کہ ہندو یا مسلمان یا کوئی بھی دیش کا ناغریک اس کو برداس دہستگردی کا نہیں کرے گا کسی بھی قیمت میں موسیقی